بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک پریس کانفرنس تھی ہماری پولیس ٹیم کی ماشاءاللہ اور اس میں ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا وزار کی کیبنٹ کو اور مختلف مقاطب فکر کے لوگ ڈی آر سی سے اور میرے میڈیا کے بھائی اور پولیس کے ہمارا ساری ٹیم ماشاءاللہ ڈی اسوی صاحب کی قیادت میں اور ایسے جو سید لیاکت شاہ صاحب کی قیادت میں موجود ہیں ساتھانور تنولی صاحب ہیں یوسف صاحب ہیں اور ہمارے یہ متاثرہ دکاندار بھائی جو ہیں اسی پیسہ شاپین کی اب سب کو پتا ہے میڈیا پر آپ نے دیکھا بھی اور سب جانتے بھی ہیں ہمارے بھائی کو تو اگلے دن اتوار والے دن جب شام کو کیوں کہ اتوار کو بینک بند ہوتے ہیں سب کو پتا ہے اور دیکھیں ڈکیت اور چور میں فرق ہوتا ہے میں تو اکثر کہتا ہوں چور تو کبھی چلیں چھوٹی موٹی چیز مل گئی اور اٹھا کر لے گیا اور ڈرتا بھی ہے لیکن یہ جو ڈکیت ہوتے ہیں یہ بڑے کچھ عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک دونوں نے اتوار کا دن چنہوں نے پتا تھا کہ اس کے پاس اتوار کو کیشو کی بینک بندے دوسروں نے شام کا ٹائم چنہ کے آخری وقت میں اس کو ٹارگٹ کریں گے لیکن الحمدللہ کہ اگلی کی پولیس اور عوام الحمدللہ جاگتی عوام ہے موقع کوپر اللہ تعالی نے پولیس سے کام لیا ہمارے ایک بھائی سے کام لیا اور پولیس کی پوری ٹیم پھر ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ ایسے چو صاحب اس دن موجود تھے خود تھانا میں اتوار کے دن بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ پچھتے دنوں جب گنگڑبانڈا میں ایک واقعہ ہوا تو دن کو ایک ڈکیت لوگوں نے جو خود پاکڑا تھا چور ایک پولیس رات کو لے کر آئی تو اس دنوں نے لوگوں نے خود ہی ایک پرچھاپا مار کر پکڑ لیا لیکن اس وقت ہمارے ایسے چو صاحب انظر رہ گئی ہوئے تھے ادھر ہماری بڑی خوشکسمتی یہ تھی کہ پولیس کی ٹیم اندس پارٹ اللہ تعالی نے پہنچا ہی ہے پھر انہوں نے اپنے حصے کا کام بھی بڑا زبردست کی ہے کیونکہ دس منٹ بعد جب ہم پہنچے تو پولیس نے ایک ادھر بلکل تھانے میں گجیب سا مال تھا پورا بازار آئے ہوا تھا اور اس دوران بھی زخمی کو بھی پہنچایا ہے الحمدللہ ایک گاڑی میں جس طرح بھی ڈیس پی صاحب نے بھی کہا ہمارا جو زخمی تھا جس نے اپنی جان کی فروا نہیں کی اس کو در ہسپیٹل پھر ساتھ ہیں انہوں نے اسی وقت ناکابندی کر کے دونوں ملزمان اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے غریب بھائکیں جو نو لاک بہتر آزار اونے داس لاک بہت بڑی رقم ہے غریب شخص کے لیے تو اس کی جتنی جمع پونجی تھی وہ اسی وقت ماشاءاللہ اس کو آدھے گھنٹے میں ریکاور کیا پھر کچھ موبائل تھے اس کے ساتھ اس کی ٹیلینار کی سیمن تھیں بہت ساری چیزیں تھیں لاکوں کا سمان بھی تھے اس کا وہ سارے کا سارا بیک پکڑ کر ماشاءاللہ اسی وقت اس کے حوالے ہو گیا اور وہ اسی چوروں سے وہ جو ہے اسی وقت برام دی ہو گئے یہ بہت بڑی بات ہے تو باقی میں پولیس ٹیم کو ڈیس پی صاحب کی قیادت میں سید لاکتشاہ صاحب کی قیادت میں میں سلام پیش کرتا ہوں دوبارہ اس دن بھی آدی رات کو بھی ہم نے پریس کانفرنس اسی حوالے سے کی تھی کہ بنتی ہے جب ایک خوشی ہوتی ہے ایک کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی فورس کو بھی آرمی کو ملیشیا کو افسی کو یا پولیس کو تو پھر عوام ہمیشہ خوشی مناتی ہے تو ہم ہمیشہ خوشیوں میں شریک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خوشی آن دے تو یہ جو چور اور ڈکیت اور یہ منشیات فروش جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں یقین مانی ہے ہمارا خون جو ہے وہ بدن میں زیادہ ہوتا ہے ہمیں اور انرجی ملتی ہے ہماری فورسز ہیں ہمارا فخر ہیں ہمیں یقینا ہماری تاجر برادری کو ہمارے اگرور تناؤل کو ان پر فخر ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ایسا چو صاحب جب سے آئے ہیں میں موہ پر خوش آمد کسی کی نہیں کرتا لیکن ویڈیا پر سب کو برملا کہتا ہوں کہ یقین مانی ہے جب سے ہی آئے ماشاءاللہ اور ڈیس پی صاحب ان کی جو ٹیم جوڑی ہے یہ جوڑی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اور ان کا ساہی اللہ تعالیٰ باقی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے یہ سروسک ایسا ہے لیکن انہوں نے جو اپنے ایسا کہہ در کام کیا ہے انشاءاللہ پہلے شاید کسی نے کیا ہو یا کوئی کر سکے کیونکہ لگتار جو ہے ڈکیٹ پکڑے جا رہے ہیں ماشاءاللہ چور پکڑے جا رہے ہیں تالہ توڑ گروہ پکڑا پھر رسگیر گروہ پکڑا اور یہ نہیں کہ رسگیر گروہ پکڑا مویشی اور لوگوں کے نقصانات بھی ماشاءاللہ برابر طریقے سے وہ مسئلہ بھی آلوہ لوگوں کا ازالہ بھی ہوا تو میں اپنی پولیس ٹیم کو مختصر کرتے ہوئے تھانے کی جتنی ان کے ساتھ ٹیم تھی ہمارے شاہ صاحب تھے افتخار شاہ صاحب تھے جتنے بائیوں نے اس رات میں دیکھ رہا تھا تو ہمیں گھم بھی یہاں سے دو بجے گئے تو میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو ہماری طرف سے پوری اگروہ تناول کی طرف سے خراج تقسین پیش کرتا ہوں بہت شکریہ جی ماشاءاللہ صاحب اللہ کیونکہ آپ کی ایک دیت روایت ہے ایوان تجارت کی ہمیشہ ایسے اپلیکسیشن کے لیے آپ اپنے پلیٹ فارم پر پروگرام کیا کرتے ہیں تو اب کب پروگرام کرنے جا رہے ہیں جی بالکل اسی رات ہم نے اعلان کیا تھا ہم نے وہ پروگرام کل ہی کرنا تھا لیکن اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہمیں انتظار تھا مجھے پتا تھا کہ انشاءاللہ اپنی ایسے چوہ صاحب پر ان کے ٹیم پر اور ڈی پیو صاحب جو ہیں ہمارے اس وقت اوپر ایک دبنگ آفی سے نے میں ان کا نام لینا نہیں بھولوں گا یہاں پر کیونکہ جب اوپر افسر اور رحلما جب ٹھیک ہوتا ہے نا تو وہ ساری لائن ٹھیک ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ان افسروں کا ایک سسٹم اچھا اززلے کو ملا ہے تو مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ چوبیس گھنٹہ میں یہ جو باقی دو تین چار جتنے ہمیں تو نہیں بتا تھے یہ پولیس کے اندر کی کہانی تھی کہ کون ہے کتنے ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ اب پورا گروہ بھی ٹریس ہو گئے تو ایک تو ہمارا کل وہ ماتم ہو گئے تھا بزارگیہ میں آپ کو پتہ ہے شیخ طارق صاحب کے چھوٹے بھائی اس وجہ سے ہم نے کل کیا تو جمعرات والے دن انشاءاللہ ہمارا پروگرام میں ہوئے اسیچو صاحب کو میں نے بتائی ہوئے شاجی مارکیٹ میں انشاءاللہ بہترین ہوگا ہمارے سارے تاجر ہوں گے یہ سارے بھائی ہوں گے اور ہم اپنی ٹیم کے لیے اپنی طرف سے ایک ہماری جو غریبی ہے انشاءاللہ وہ پیش کریں گے تو واقعی تو آپ کو پتہ انشاءاللہ اگر ہماری پولیس فورس جو ہیں آگے بڑھ کر تو اس طرح کے مارکے سر کرتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے ہم فخر سے انشاءاللہ ان کے لیے بہت پروگرام کریں گے آپ نے شاید دیکھیں میڈیا والوں کو میڈیا والوں کو جاگنا چاہیے اگر آپ ادھر موجود نہیں تھے تو آپ کو اگر میں نے ایک چینل پر پریس کانفرنس کی تھی وہ پوری سننی چاہیے تھی آج ہی اس میں میں نے بتایا تھا وہ ادھر ہوں گے راگیر بھی ہوگا وہ تو ہمارا بھائی ہے آپ کو اس راگیر سے تعرف نہیں ہے میں آپ کو تعرف کر رہا ہوں ہمارے جو موٹر سائیکل یونین کے صدر ہیں وزیر بھائی وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے تو وہ وزیر بھائی اس کی پوری فیملی اس پروگرام میں انشاءاللہ سارے بھائی ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ